شہر کے کن علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہوگا واسا نے وزیر اللہ پنجاب کو آگاہ کر دیا شہر میں بائیس نشیبی علاقوں کی نشاندی بھی کر دی گئی ہے لکشمی چوک، لیٹن روڈ، پاک لینڈ روڈ اور ساندھا روڈ، بلال گنج، ایمپریس روڈ اور پر بھی انتظامات کیے جا رہے ہیں اس کے تفصیلات کے لیے شیخ زین العابدین سے بات کرتے ہیں شیخ زین العابدین بتائیے آجی نویر نظامی یہ واسا نے مونسون 2019 کے حوالے سے تیاریاں مکمل کر لی ہیں اس سال جو محقبہ موسمیت کی جانب سے پیش کوئی کی گئی ہے اس کے مطابق مونسون جکم جولائی سے 30 سبتمبر تک جاری دے گا اس حوالے سے واسا نے وزیر اللہ پنجاب کو مونسون کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ بھی دے دی ہے اس بریفنگ میں یہ بتایا گیا ہے کہ شہر لاہور میں اس وقت بائیس نشیبی علاقے ہیں جہاں پر بارش کا پانی کٹھا ہوگا تاہم بارش کے موسم کے دوران ان نشیبی علاقوں میں بارش کا پانی نکالنے کے لیے واسا کی جانب سے 35 مقامات پر ایمبرجنسی کیمپ لگائے جائیں گے اس کے علاوہ روان برس جو پہلی دفعہ کام ہونے جارہا ہے وہ یہ ہے کہ نشیبی علاقوں میں سکوڈا سسٹم کی تنصیب کی جائے گی اور اس سکوڈا سسٹم کے ذریعے جتنا پانی کسی بھی علاقے میں موجود ہوگا اس کی نشاندہ ہی ہو سکے گی اس کے ذریعے ہی واسا فلپ اور وہاں پر نکاسیات کے لیے کوششیں جاری کرے گا اس سلسلے میں جو نشیبی علاقوں کے لیس جاری کی گئی ہے اس کے مطابق کے اس سال ہونے والی بارش کے دوران تشمیر روڈ، کوپر روڈ، رحمان گلیاں، لٹن روڈ، نابا روڈ، اس کے علاوہ پارک لین روڈ، رزوان گارڈن، ساندہ روڈ، ناصر پاک، بلال گنج، شا جمال، ایمپرس روڈ، ایل بلوگ، بلبرگ، ٹیمبر مارکٹ، دو موریاپل اور بی بلوگ، تاجپورا کے علاقے ہیں جہاں پر بارش کو طرح پانی ہے وہ موجود رہے گا اس کے علاوہ واسا نے ان مقامات پر مونسون کے طرح سٹاف کی ڈیوٹیاں بھی لگا دی ہیں جس کے ان جو بائیس مقامات جن کو نشیبی علاقے ڈیکلیئر کیا گیا ہے وہاں پر ڈی وارٹنگ سیٹ بھی پہنچائے جائیں گے تاکہ فلپ اور نکاسی ہے نشیبی علاقوں میں تمام تر انتظامات کیے جا رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا شیخ سین آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے